بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا میرے چینل آپ روز کچن میں ویلکم ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے والی ہوں وہ ہم آج بنائیں گے ایک ڈیزرٹ کلر فول سوئیوں کے ساتھ ہم ڈیزرٹ بنائیں گے زبادر سا میٹھا سا ٹھنڈا سا گرمیوں کے سیزن میں ایسی چیزیں کھانے کا بہت مزا آتا ہے یہ ہے مکس ڈیزرٹ سوئیوں کا کلر فول سوئیوں کا چلنے شروع کرتے ہیں جو چیزیں چاہیے ہمیں ڈیزرٹ بنانے کے لئے ڈوٹ کر لیں یہاں میں نے ایک لیٹر ڈودھ لیا ہے نارملی جو کلر میں یوز ہوتا ہے وائل کر کے میں رکھا ہوا تھا ایک کریم کا پیکٹ ہے جو ہم یوز کریں گے ڈیزرٹ بنانے میں اور یہ ہے بیک پالور کا میرے پاس پیکٹ ہے کلر فول سوئیوں کا یہ سو گرام کا پیکٹ ہے کسٹر ہم یوز کریں گے اس میں ونیلہ دو ٹیبل سپون ہم کسٹر یوز کریں گے اور بادام ڈالیں گے اس میں گانشنگ کے لئے اور اس میں یوز کریں گے اور پلاہ کا ہمارے پاس کوکٹل ہے مکس فروٹ کوکٹل ہے آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں وہ ڈالیں گے اور آدھی پیالی ہمارے پاس چینی ہے چلیں سب سے پہلے ہم بنائیں گے جیلی جیلی کا پانی میں نے وائل ہونے کے لئے دکھ دیا تھا یہ ہم نے پانی میں میں ڈیر کپ پانی ڈال لیا ہے اور نورمالی ہم پانی ڈالتے ہیں دو کپ ایک جیلی کے پیکٹ میں تو یہاں ہم نے تھوڑی سی ہارڈ سیٹ کرنی ہے جیلی کو تو ہم ڈالیں گے ڈیر کپ اور میں پانی ڈال کر لیا تھا اب میں نے اس میں جیلی ڈال کر مکس کر لیا چر سے پانچ منٹ لگیں گے تو ہماری جیلی جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی دیکھیں جیلی جو ہماری وہ میں اس کو فریزر میں رکھنے کے لئے کسی بھی آپ وال میں ڈال لیں میں سٹیل کے بال میں ڈال جوں تاکہ یہ جلدی جلدی سے ٹھنڈی ہو جائے پھر بھی تقریب بنے گا ہمیں ڈال لگے گا ہمیں دوسری سائیڈ پہ ہم کرتے ہیں کریم کو مکس کریم میں ڈالوں گی ایک بال میں اس کو بھی ٹھنڈا کرنے کے لئے رکھنا ہے تو ایک بال میں میں کریم ڈال دوں گی ایک پیکٹ اور اس میں ڈال دیں گے اب کوپٹل یہ تھوڑی سی بھی فریز ہوئی ہے کریم ہم اس کو اچھا سا مکس کریں گے کوکٹل ڈال کے دیکھیں میں نے ڈال دیا اب اس میں کوکٹل اور ڈال کے اس کو مکس کر کے جو ہے میں اس کو بھی ٹھنڈا کرنے کے لئے فریزر میں رکھتوں گی جتنی دیر میں ہماری جیلی سیٹ ہوگی اتنی دیر میں ہماری یہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گی کریم اور کوکٹل دوسری سائٹ پہ ہم نے دودھ بوائل کرنے کے لئے لکھ لیا تھا ایک لیٹر دودھ تھا میں نے اس میں چینی ڈال دی ہے چینی ڈال کے ہم اس کو کریں گے اچھا سا مکس مکس کرنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی اب سوئیوں کا پیکٹ کلیر فول سوئیوں ہیں یہ سوگرام کا پیکٹے میں میں نے ڈالا ہے ایک لیٹر دودھ میں اب اس کو ہم پکھائیں گے درمیانی آنچ پر پکھائیں گے اس کو اور تین سے چینی ڈیبل سپور میں نے دودھ کے ایک پیالی میں ڈال دیا ہے اور دو ڈیبل سپور میں اس میں ڈال دوں گی میں کسٹر پورڈر اور اس کو اچھا سا مکس کرلوں گی تھنڈے دودھ میں ڈالنا ہے آپ نے کسٹر پورڈر جو ہے کسٹر پورڈر دودھ میں اس میں ڈالوں گی ہستہ ہستہ کر کے کسٹر ڈالنے شروع کر دیا ہم نے اور ہستہ ہستہ چمل چلاتی جا ہی چلا رہی ہوں ساتھ میں یہ دیکھیں ہمارا جو ہے وہ کسٹر سوئی ہیں جو ہے وہ جاڑی ہو چکی ہیں اب ہم اس کو بیٹھا ڈال کرنے کے لیے رکھیں گے روم ٹپریٹر پر رکھیں گے اس کو ہم فیج بھی نہیں رکھیں گے کیونکہ دودھ جو ہے وہ گاڑا ہو جانا کافی یہ دیکھیں اتنا گاڑا کرنا ہم نے اور پھر آنچ بند کر دینا ہے جو سوئیوں کا یہ ہے ہمارا کسٹر وہ ٹھنڈا ہو چکا ہے رون ٹپریٹر میں میں نے اس میں ڈال دیا ہے کریم اور کوکٹل جو کریم اور کوکٹل تھی وہ تھوڑی سی ہارڈ لگ دی تھی اس میں میں نے دو ڈیبل سپون دودھ کی استعمال کر کے تو اس کو مکس کیا تو تھوڑا سا پتلا لکور ہو گیا ہے تاکہ یہ آسانی سے ہماری جو سوئیوں میں مکس ہو سکے ہم نے اس کو مکس کر دیا یہ دیکھیں اب میں اس میں ڈال دوں گی کرش کی ہوئے بادام بادام ڈال کے بھی ہم مکس کر لیں گے اس کو اس کے بعد جو جیلی ہماری سیٹ ہو چکی ہے اچھے سے ٹھنڈی ہو چکی ہے اب میں اس کے کیوبز کارڈ دوں گی جیلی کے زبادت سے ہم کیوب کارڈ لیں گے یہ ہمارے کیوبز ریڈی ہو چکے ہیں جیلی کے ہم میں کچھ کیوبز جو ہیں وہ جیلی اس کے اندر ڈال دوں گی جیلی کے کیوبز سوئیوں میں ڈال کے مکس کر لیں گے ہم کسٹر سوئیوں میں ڈال کے اور پھر اس کو ہم ڈال لیں گے بال میں ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھنے کے لیے ہم ڈال دیں گے اس کو شیشے کے بال میں اور پھر اس کو ہم کریں گے اوپر سے ڈیکوریٹ یہ دیکھیں زبادہ ایسا جو ہے وہ ہمارا ڈیزرٹ ریڈی ہو چکا ہے مکس ڈیزرٹ ہے ہمارا سوئیوں کسٹرڈ اور جیلی کا مکس اپ ہے اور اس کو چل کریں اور مزے میں لے لے کے کھائیں کارنشن کے لیے میں نے اوپر بادام سپرنکل کر دیا ہے اور جاری کچھ کیوب لگا دیا اوپر زبادہ سے آپ جیسے چاہے اس کو سیٹ کریں یا میں نے جو لائنیں نظر آ رہی ہیں ہم نے روزہ کی لائنیں لگا دیا ہے بہت مزا آتا اس کا بھی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو ہمیں لائک کریں فرنس کو زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں لازم بتائیں یہ کیسے لگی ریسپی آپ کو اور جو ہمارے چینل پڑھنے ہیں کائنڈلی ووز سبسکرائب ضرور کیا کریں بل لیکن کو دمانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں خوش دہیے اب آدنی کے دعاوں میں یاد رکھئے انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی